اسلام علیکم نائن خلاص آج کا ہمارا ٹاپک ہے محس اور ویٹ ٹھیک ہے اچھا بچوں محس اور ویٹ کو ہم اکثر نا سیملر کونٹریٹیز کنسیلر کرتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں یہ کیا ہے دونوں محس الگ کونٹریٹی ہے اور ویٹ الگ کونٹریٹی ٹھیک ہے محس کیا ہے میرے پاس محس کیا ہوتا ہے محس اوف باڈی کونٹریٹی اوف میٹر پوزیس پائی دا باڈی کہ محس کیا ہے میرے پاس محس کسی بھی باڈی کی جتنا بھی اس نے میٹر پوزیس کی ہے وہ جو کونٹریٹی ہے وہ میرے پاس محس کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سکیلر کونٹریٹی ہے اور اگر ہم جگہ چینج کریں تو میرے پاس جو محس کسی بھی باڈی کا وہ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کو ہم محیر کر لیتے ہیں کسی بھی سینڈرڈ محس کے سکھ کے ساتھ کمپیریزن کر کے اور بیم بیلنس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم ایئر کر سکتے ہیں اب میرے پاس ویٹ ویٹ کیا ہے ویٹ اف او باڈی is the force of gravity acting on it کسی بھی باڈی کا ویٹ ایکول ہوتا ہے کہ اس باڈی کے اوپر جتنا جتنی gravity ایکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ارث کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ ویٹ اف باڈی is equal to the force with which earth attracted کہ اب اگر ہم ارث کی بات کریں تو یہاں پہ gravitational force جو ہے جتن جس بھی amount میں اس باڈی کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے تو وہ کیا ہوگا اس کا ویٹ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کس کے اوپر depend کرتا ہے جی کے اوپر جی کے ہوتی ہے gravitational acceleration کی value ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو acceleration due to gravity ویٹ w of a body mass is related by equation تو ویٹ اس کے میرے پاس equal ہوتا ہے mass of a body multiply by g ٹھیک ہے تو ویٹ is a force and thus it's a vector quantity تو ویٹ کیوں کے force ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس کی direction کا بھی پتا ہے تو یہ vector quantity ہے اور اس کا unit کیا ہوتا ہے نیوٹن ہے ٹھیک ہے جیسے force کا unit ہوتا ہے نیوٹن تو ویٹ بھی force ہے تو ویٹ کا بھی unit میرے پاس نیوٹن ہوگا بلکل force کی طرح اور ویٹ is معیر بہر spring balance اور ویٹ کو ہم spring balance کے ساتھ معیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میرے پاس third law of motion third law of motion کی میرے پاس statement ہے to every action there is always an equal دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک book کی example ہے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہم نے book ایک table پہ رکھی ہویا تو اس book کا ویٹ کیا ہوگا وہ کیا کر رہا ہے downward act کر رہا ہے اور میرے پاس جو table ہے وہ بھی ایک force لگا رہی ہے اس book کے اوپر جو اس کا ویٹ ایکٹ کر رہا ہے بک کے اوپر اس کا opposite reaction ہے ٹھیک ہے تو اس law کے اس law کے according کیا ہوتا ہے میرے پاس action is always accompanied by a reaction force کہ action ہمیشہ action جب بھی کہیں پہ کسی بھی چیز کا اس کے ساتھ ایک reaction force بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں forces magnitude میں equal ہوتی ہیں لیکن opposite direction میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہم نے یاد رکھنی ہمیشہ کہ action اور reaction دونوں الگ الگ بار respect کرتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم نے یہاں پہ یہ بک والی example پڑھ لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ایک اور ہم example لیتے ہیں کہ فرض کرو کہ آپ کے پاس ایک air filled balloon ہے جب آپ balloon کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا the air inside it rushes out and balloon moves upward کیا ہوگا کہ جو ہوا ہے جو بھی اس balloon میں ہوگی وہ باہر نکلے ہی اور جو balloon ہوگا آپ وہ کہ وہ air باہر نکال رہے ٹھیک ہے تو یہ کیا action ہے اور reaction کیا جو air باہر نکل رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے balloon کو اوپر اپور direction موف کروارہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا reaction ہے تو یہ کیا یہ reaction ہے کہ جو air escape کر رہی ہے وہ balloon کے اوپر لگا رہی ہے اسی طرح سے گیسیس کے ہوتی ہیں یہاں سے ٹیل سے نکلتی ہیں بہت ہائی سپیڈ سے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان گیسیس کا reaction ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے روکیٹ کو اوپر کی طرف موف کرواتا ہے اور جو ہمارے پاس جو گیسیس ہیں وہ ڈاؤنور ڈائریکشن میں نکل ہوتی ہیں روکیٹ میرے پاس اپر ڈائریکشن میں موف کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں